پریتانِ پیرے دار سرب شکتی مان گوالیِ کنِ آدم سربرِ کائنات جاور شطر تخت دے مالک روحانیت دے پیرے دار جگو جگے اٹال میرے ساتھ گروہ داتے پانتان سہب سری گروہ گرند سہب مہاراج جی دی پامن تے پویتر حجوری ویچ سوائیما گروہ پیاری گروہ سواری گروہ ستکاری ساتھ سنگجیو کریے رسنا پویتر فتے بھی سانج رہیں اپنے سارے آنے ساتھ گروہ پاچھا جی دے چرانہ ویچہ آجریل ویچے پیار جاؤ جوڑو ہاتھ کرو موکھ پویتر تے گاجکے آنکھوں جی وہ ہے گروہ جی کا ہر ساتھ وہ ہے گروہ جی کی پھتے بڑیاں پارگاں والے ہاں آپاں سارے ہی جیدانوں حبتہ والی دیوان دے اندر ساتھ گروہ پاتشاہ جیدے پامندر بار دے ویچے پویتر گوتی ویچے بے کے ساتھ سنکرنڈا سپاہ آگ پرابت ہو جائے ہجور بانی میں چکنڈے نے وڑ پاگی ہر سنگت پاوے پاگ ہیڑ پرامچوٹاں کھاوے بن پاگاں ساتھ سنگنا نبے بن سنگت میل پری جائے گیو تادی اتھا پائی میجر سنگی خالصہ پنجاب دی او ترتی جنو پنجابیاں دا سکھانا آپاں بکاں کئی نیا ساتھ گروہ تانتہ نصری گروہ نانک دیو جی مہاراج دی چرن شوپاون ترتی سلطان پرلو دی جتھو گروہ نانک دیو جی مہاراج منو کھتانی کارت کرنواستے اداسی مات تارن کر کے تورے سے او سمبارک ترتی تو گروہ کی سنگتہ 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 آپ جیدہ حقوں پاکے یورپ دیا سنگتہ گروہ کراندے وچٹا دی کلا دے رہی سیوہ کرنواستے پنکے ہاں سو بابا مکھن شاہ لبانا دی سنگتہ والوں ایک ہفتے واسطے حکم ہویا سی گروہ ماراج نے اپار کرپا کیتی ہے ساتھ گروہ سری گروہ رویداز سبا جی والوں بھی حکم ہویا پر سمہ اپنے کڑکے وال بھی کو میڑ دائی کیونکہ میتھے ہوئے پروگرام دے مطابق میں نو پونے ایک وجہ تک حکم ہویا سی اس سمیدے اندر میں آپ جی نے انہارے جیون دی ایک اتحاسک ساکھی ایک اتحاسک کان جیڈائی کو سنجھا کرنہا جتنے کرنائی ساتھ گروہ جی نے اپنے تیہ پار کرپا کیتی ہے میں تھنے بہتر شکریاں سکتا ہوں اور کتنے بھی گرمک پیارے پین پائی گروہ چلنا وچھ پونکے ہیں سارے انہوں بینتی کرنگا آو ہم ہمارکے ساتھ گروہ جی نے درشن کرو تے کھلے پتال وچھ بیٹھ کے اپنے بڑے آنے اتحاس مصربن کر کے منوکھا دے ہی دا لاہا پرابت کرو تیان دینا گروہ کی سنگت میرے ساتھ گروہ پاتشاہ جی نے اپنے تیہ پار بخش شکرپا میں رحمت کی پی اور مہا پریشاندہ کتھن ہے کہیں دے سمسار ہے ایک فرنا حجور دی پامن بانی پڑھ دے ہیں مارا جی کہیں دے ہیں کیتا پساؤ ایکو کو آو تستے ہوئے لاکھ دری آو اے سمسار ہے ایک فرنا تو جیون ہے ایک اشارہ ایک قدرت ہے ایک تماشا تو دنیا ہے ایک نظارہ اے سندرتہ ہے ایک دیبک عشق ہے پروانہ سرسٹی ہے مول مرسد مایہ ہے ایک پسارہ زندگی ہے ایک نیامت تو مرنا بھی ایک حقیقت ویم ہے حضاتی موت ہے کنارہ بندہ ہے ایک مسافر پر لوک ہے ایک منجل ہر سفر ایک سرا ہے آشا ہے ایک سہارہ قسمت ہے ایک تصفر سنکلپ ہے ایک ریبر تقدیر ہے ایک ہیلا حمد ہے ایک حلارہ مانوکتہ ہے ایک میوہ اور ادا مقصد کیے مہا پرش سادے پیارے او بجن کر دینے ما نکھتا ہے ایک میوہ ادا مقصد ہے لوک سیوہ ویچ دنیا سے وہ کمائی ہے تنظر کے بیسن پائی ہے ما نکھتا ہے ایک میوہ ادا مقصد ہے لوک سیوہ امیل بیٹھنا گنیمت ایک رات دا نظارہ تو جتنی ہے رات باقی تو خوش خوش لنگا لے ساکھی کیونکہ کرنا ہی چاہو دا پر بہت دا ستارہ اس منکھا دے ہی ویچ ویچر دیا ہویا جب ربی آتما جب کوئی مہان پرشنے کی بدلے سچ بدلے پڑی پکار بدلے گو گریب دے بدلے کوئی آواز اٹھاؤ دائی کوئی حق سچ دا 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 اے دنیا جگان جگانتران تک اس پرشنے کیرنا دی ٹوڑی اپنے ماس تک نوڑا کے اپنے آپ کو بڑے آپ پاکاں بڑا سمجھ دی تیان دیڑا جس ربی پیاری دی یار مچ دنیا دے ہر شہر اندرے اس مونے گروہ کر بڑی نے میرے کہن تو پاپ کی تانتان سریر ویداز دی خیال کریو میرے بیرل جگو پوری دنیا ویچے انہ دے نام دا ڈنکا وج گیا جے جے کارا ہو گئیا راجے ناکر مل برکے انہ دے چرنا تے ٹے بے بڑے بڑے جات بیمانی یا دے ہنکار جڑے سی جکنا چور کردھتے رانا چا رانی کیا لانبائی برکی انہ دے چرنا تے ٹے گئی اور دنیا دے راجے مہا راجے چوڑیاں یا ٹاڈکے انہ دے مبارک چرنا دے وچوں گروہ کی سنگت رہمتہ دی پیخ مگ دے دنیا نے اکھی دیکھے دا میں اتحاڈینل ایک علاقہ کہانی دی اتحاستی چاکی جڑی یا سنگی کرم دارے ہیں انہ دے نام دا ڈنکا جڑا سی سمیر پربدیاں تیسینا تک پونکیا اور جوگیاں دے گروہ گورخنا دے گناہ ویچا باج پئی داس زندگی دے وچے بڑے طور امریکہ دے کانیڈا دے لینڈ دے اور بہت کنٹریاں دے کانیڈا دی ترپی دے اندر آہ کہانی آہ دے ہاں سیڑا میں چند منٹہ وچا بھی نل سانجا کرنا ہی لڑی بہت نمبیری تے وینکوور شہر دے وچے برنوی محلے اندر سریفر رویدار سبا بنوں ایک بڑا سندر گردوارہ بڑایا گیا ہے ایک کہانیڈ سن کے اتھے بڑے بڑے بدوان پر شبیٹھے سی ایک بہت بڑا ایوارڈ ایک شہر پرائز کوس کمیٹی والوں سنگت والوں سانوش جو پاکشش کیتی گئے تیان دینا میرے بیرو جوگیاں دا گروہ گورخ سری گروہ رویدار سنیدی اکمہ سنیئے تے من میں چہنکار نیوش حالہ دیتا ہے اوہے ایسا گروہ ککھانی کنیوش بیٹھائے جی نے پارسنوں میں ٹھکرا دیتا راجہ مہا راجہ جیدے موارک چرنہ میں چوانکے پی ایخ مانگ دے ری ایسے گروہ درشن کرنے جائی دنے بامنا لے کے سمیر پر بطو اڑیا لو میرے بیرو دریا ہوں گا کہ دلان دنگا جانا نوارے رویدار سی بیٹھے ری ایک مٹی دا کنڈا ونرے کلپانی دا پریا ہویا ہے جدو گورخ کور آیا ہے نا